دس میں خدا کی عدالت کا اعلان خروج کی کتاب اس کا گیارویں باب خروج گیارویں باب میں مصر پر آنے والی آخری آفت کا ذکر ملتا ہے لیکن اس باب کی پہلی آیت میں اس آفت کا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے اور خداون نے موسیٰ سے کہا میں فراؤن اور مصریوں پر ایک بلا اور لاؤں گا اس کے بعد وہ تم کو یہاں سے جانے دے گا اور جب وہ تم کو جانے دے گا تو یقیناً تم سب کو یہاں سے بلکل نکال دے گا خروج کی کتاب اس کا گیارویں باب اور پہلی آیت اس آیت کے مطابق فراؤن نہ صرف تمہیں بھیجنے پر راضی ہوگا بلکہ وہ اپنے ملک میں سے تمہیں نکال دے گا یہ خدا کے خلاف لڑنے کی ہماکت کو ظاہر کرتا ہے آخر کار خداون نے فراؤن کو اس کے گھٹنوں پر کر دیا یاد رکھیں کائنات کی ہر چیز قادر مطلق خدا کے سامنے بے بس ہے جب اسرائیلی مصر کو چھوڑنے کے لئے تیار تھے تو خدا نے ان کو تاقید کی کہ ان میں سے ہر شخص اپنے پڑوسی اور ہر عورت اپنی پڑوسن سے سونے چاندی کے زیور لے خروج کی کتاب اس کا گیارویں باب اور دوسری آیت میں یہاں پر لفظ لے کا مطلب صاف ظاہر نہیں ہوتا کیونکہ عبرانی زبان میں اس کا مطلب کچھ اور ہی ہے عبرانی میں یہ لفظ شال ہے جس کا مطلب پوچھنا ہے پس اسرائیلیوں سے کہا گیا تھا کہ وہ مصریوں سے اپنی پچھلی عجرت بھی واپس لے لیں خدا نے فراؤن کا بہت انتظار کیا کہ وہ بدل جائے گا اور موسیٰ بڑے تحمل سے فراؤن کو آنے والی آفتوں کے متعلق خبر دیتا رہا لیکن خدا اور موسیٰ نے اس بات کو ثابت کر دیا پھر موسیٰ نے اس آخری آفت کا اعلان کیا جو مکمل طور پر خدا کی طرف سے تھی کہ فسا کا برا نجات کی علامت ہے اور نجات صرف خدا کی طرف سے ملتی ہے تاہم آدمیوں کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اس نجات کے کلام کو دوسروں تک پنچائیں کیونکہ خدا ہر ایک فیل کو ہر ایک شیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہو خواہ بھری عدالت میں لائے گا وائز کی کتاب اس کا بھارویں باب اور چودویں آیت موسیقی موسیقی موسیقی